اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کے میں بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک ٹو می چینل تو یہ جمعے والے دن کی ویڈیو ہے میں بنانے جا رہی ہوں مکس ویجیٹیبل پلاو کیونکہ جمعے کے بعد ہم نے نکل جانا تھا گجران والا میری کزن کی شادی میں تو پھر میں نے سوچا کہ ناشتہ کرنے کے بعد فوراں میں نے بنا لینا ہے چاول کیونکہ پھر ہم نے رات تک ہم نے ادھر پہنچنا ہے تو دوپہر میں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کھانا ہی ہوتا ہے تو کافی دنوں کے بعد میں نے چاول بنائی تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے اچھا میں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کی کہ ہمیں ایک دوفرے سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا چاہیے اور سیکھنا جو ہے ایک قدرتی عمل ہے فطری عمل ہے تو میں خود بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ دوفروں سے سیکھتی ہوں کیونکہ سیکھا سکھایا ہی انسان پیدا نہیں ہوا کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنے کا موقع ہمیں ملتا ہی رہتا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ باتوں کو جو ہے وہ ایڈاپٹ کروں تو میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرنا چاہوں گی وہ ہیپی میریٹ لائف کے بارے میں خوشگوار زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے تو چلیے جی پروپرلی میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں درگزر سے میں بات کرنا چاہوں گی شروع وہ یہ کہ میہ بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے وغیرہ ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہم ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم سوری نہ کریں ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ سوری کرے یا وہ معذرت کرے ہم نے یہ ایک امید لگائی ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ سوری کر لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا اور جھگڑے میں کبھی بھی ایک دوفرے کو برا بھلانی کہنا چاہیے جھگڑے کو جو ہے وہ طول نہیں دینی چاہیے اس کو لانگ ٹرم میں نہیں لے کر جانا چاہیے اس سے آپ کی اپنی ہی زندگی خراب ہوتی ہے اپنا ہی مائنڈ خراب ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ سولہ صفائی کے ساتھ رہیں ایک دوفرے کی عزت اور ایک دوفرے کا عدب کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال لکھا جائے ایک دوفرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے میں نے یہ سوچا ہے اور سب بھی یہی اتفاق کریں گے میری طرح کہ موبائل جب سے آ گیا ہے زندگی بہت ہی زیادہ مصروف ہو گئی ہے اور سب جس کمرے میں بھی جا کر دیکھیں ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے موبائل 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 آج کل تو بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ بہت ہی بری عادت ہے اور اگر آپ کے مائنڈ میں اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو یا کوئی ٹرکس آپ کے مائنڈ میں بھی آئیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس طرح جو ہے یہ ایک موبائل سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے بہرحال آم شادی کے شروع کے دن کی بات ہے اکثر میرے حسابن جب بھی آتے گھر میں موبائل لے کر بیٹھ جاتے یا ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے دو تین دن تک تو میں ایسے ہی سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہوئی بس پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ آم تھوڑی دیرہ آپ یوز کریں موبائل یا ٹی بھی وگرہ دیکھ لیں لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم سپنڈ کریں اپنی اولاد کو ٹائم دیں ایک دوفلے کو ٹائم دیں کیونکہ ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے لیکن ٹائم ایک احسن طریقے سے گزرے تو وہ اس ٹائم کا زیادہ ماتا ہے اور ایک دوفلے سے جو ہے وہ عدب سے بات کرنی چاہیے ایک دوفلے کی غلطیوں کو معاف کرنا چاہیے درگزر کرنا چاہیے درگزر جب آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو یقین کریں زندگی بہت ہی حسین ہو جائے گی اور سپیشلی میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی اگر آپ کو میسیج کرے یا ہم آپ کی طرف آنا چاہیے اس کو اچھے طریقے سے ویلکم بولیں تھینکس کی بجائے جزاک اللہ بولیں آج کل جو ہے وہ میں نے دورہ قرآن سٹارٹ کر لیا دورہ قرآن سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سی چھوٹ چھوٹی باتوں سے غیبت سے چگلیوں سے بچے رہتے ہیں وہ تین کھینٹے کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت ہی اچھا گزرتا ہے ایک دو فری سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے فریشنس فیل کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ نہ کبھی ہائی ٹی کا رینج ہوا ہوتا ہے وہاں بہت بہت مزاعتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح ہمیں استقامت دے اور سب کو دورہ قرآن کیونکہ رمضان سے پہلے جو ہے وہ کئی گھروں میں یا کئی مدرستوں میں دورہ قرآن شروع ہو جاتا ہے تو آپ پلیز اپنے وقت کو جو ہے وہ اویل کریں اچھے طریقے سے ٹائم سپین کرنے کی کوشش کیا کریں بجائے کہ گھر بیٹھے بیٹھے کیونکہ فارق جو دماغ ہے نا وہ تو شیطان کا گھر ہوتا ہے تو بس میری یہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ٹائم کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اویل کریں کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں دوسروں سے اور ایک دو فری کی غلطیوں کو معاف کریں تنقید سے بچیں اور جو میں نے آپ کو ورڈز کے ہیں وہی آپ بولا کریں تھینکس کی بجائے جزاک اللہ بولا کریں اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ٹائم نماز اور نماز اور قرآن پاک کو جو ہے وہ ٹائم دے دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ تفسیر وغیرہ شروع کرتے ہیں یا کوئی آپ چھوٹی سی حدیث کی جو ہے وہ بک لے کر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ آپ ایک دو فری کے ساتھ جو ہیں وہ ٹائم سپین کریں ٹائم جو ہے نا یہ کبھی واپس نہیں آتا جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا ٹائم کو یادکار بنائیں تحمل کی عادت اپنائیں اور ایک دو فری کے ساتھ مل جل کر رہیں محبتیں بانٹیں خوشیاں بانٹیں دور دور رہ کر کیا ملنا ہے کیا فائدہ اس چیز کا ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل جل کر رہیں ایک دو فری کے ساتھ اتفاق اتحاد سے رہیں اور آگے رمضان آ رہا ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہی آپ نے عبادتیں شروع کرنی ہے قرآن پاک کھولنا ہے ہمیں سارا سال جو ہے وہ اس چیز کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہنا چاہیے ابھی میری سسٹر سے بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے تم تم مجھ سے پوچھا کرو یا میں تم سے پوچھا کروں کہ ہم نے قرآن پاک شروع کیا ترجمے کے ساتھ شروع کیا کیا سیکھا اس میں کیا کیا ہم نے نوٹس کیا برحال آپ چلیں آہم نکاح ہو جو پاکا ترجم کا تو خطبہ آہم جو دعا مانگی جا رہی تھی وہ آپ ضرور سنیے گا اور مجھے بتائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ لہو فقد فاز فوزا عظیما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من مسلمتی وفی روایت فمق راغبا عن مسلمتی وفی روایت شاہدی با ہے اوہ 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 راکھنا اوہ